السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت دعوت علیہ السلام بچو حضرت دعوت علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں آپ کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے سور سواد میں خصوصیت سے نہایت تفصیل سے ملتا ہے یہ سورہ پارہ تیویس میں ہے آپ پر آسمانی کتاب زبو نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی سرداری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اللہ کے نبی ان کی حالت کو قوب جانتے پہلے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ بزدل ہے جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے مگر جب قوم اور سرداروں کا اصلاح بڑھا اور وہ نہیں مانے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے تعلوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے تعلوت ایک غریب آدمی تھے سردار لوگ امیر لوگ تعلوت کا نام سنتے ہی ناراض ہو گئے کہ سرداری اور بادشاہت تو ہمارا حق تھا یہ غریب آدمی کو کیسے مل گیا بچو تعلوت بڑے عالم عابد جنگ کے ماہر اور بڑے بہدر طاقتور آدمی تھے اس لئے اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا اللہ کے نزدیک تو امیر غریب سب برابر ہے اس کے نزدیک وہی اچھا ہے جو نیک ہے لوگوں کو تسلی کے لئے اس وقت کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت تعلوت کو بادشاہ بنانے کی ایک نشان یہ بھی ہے کہ تین صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرور علیہ السلام کی آدھگار ہے اسے فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے چنانچہ فرشتے و صندوق ان کی قوم کے پاس لے آئے آخر انہوں نے حضرت تعلوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا آخر جب تعلوت اپنے فوج لے کر روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنے قوم کی ایک آزمائش کی کہ اگر کوئی مسئبت آئی تو یہ لوگ اس کا مقابلہ کریں گے یا بھاگ جائیں گے انہوں نے کہا کہ آگے چل کر پانی کی ایک نہر آئیں گی جس نے اس کا پانی پی لیا اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوں گا میرا آدمی وہ ہے جو اس میں سے نہ پیے زیادہ سے زیادہ ایک چلو پینے کی اجازت ہے مگر جب نہر پر پہنچے تو چند لوگوں کے سیوا سب نے خوب پانی پی لیا جب نہر کے پار اتر گئی تو کہنے لگے ہم اپنے دشمن جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں کہنے لگے ہم اپنے دشمن جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے مگر ان میں وہ لوگ جو اماندار تھے اور جنہوں نے صرف ایک گھوٹ پانی پیا تھا وہ پکار اٹھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑے سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے جب یہ لوگ